نمسکار دوستو میں ہوں آپ کی ہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں تھمسنمار سنی دیو نے لکھ دیا ان چھے راسیوں کا بھاگ یہ اس ہولی پر پلٹے گی قسمت جی ہاں سنی دیو کی قرپہ ہونا اپنے آپ میں بہت ہی جیادہ مائنے رکھتا ہے اگر سنی دیو پرسند ہو جائیں کسی پر تو رنگ سے راجہ بناتے دیری نہیں لگتی اور ایسا ہی کچھ ان چھے راسیوں کے ساتھ ہونے والا ہے ہولی پر سنی دیو دھنو راسی میں ہی رہیں گے اور سوری دیو مین راسی میں بارہ میں سے ان چھے راسیوں کے لیے یہ سمیں بہت ہی جیادہ بھاگی سالی رہنے والا ہے اور رنگوں کا یہ پرب آپ چھے راسیوں کو کیا کیا دے سکتا ہے اور دے رہا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ویسے بھی اس سال ہولی پر بن رہے ہیں گرہوں کے سویوگ اور سبھی راسیوں پر کرپا برس رہی ہے لیکن چھے بسیس طور پر جیادہ لاح ملنے والا ہے ان چھے راسیوں کو ہولی کا دہن بدھوار بیس مارچ کو ہوگی اور گروہ وار ایک کس مارچ کو ہولی کھلی جائے گی اور ہولی پر سنی دیو دھنو راسی میں رہیں گے بدھگرہ سنی کی کم راسی میں رہیں گے اور چندر سنگ راسی میں رہیں گے سورے گروہ کی مین راسی میں تو چلیے ہم بتلا دیں کہ وہ لکی راسیاں کون کون سی ہیں تو پہلی ہے میس راسی میس راسی بالوں لکش پر اگر آپ اپنے دھیان دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ لاپ ملنے کے یہاں پر پوری سنبھاونا بنی ہوئی ہے لمبی دوری کی یاترہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ابھی دیس یاترہ پہ جائیں یا گھر سے جرم اسطحان سے کہیں دور جائیں اور یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ کے سوچ میں بہت بڑا پریورتن آئے گا اور آس پاس کا باتا برن آپ کو رنگین دکھے گا یعنی بہت زیادہ آپ کو اندر سے اکمن موحق سی پرسندتہ دے گی اور بھاونات مک کے ساتھ آرثیق سرکچہ کی ضرورت محسوس ہوتی یہاں پر دکھ رہی ہے گنیسی کو مصری کا بھوگ ضرور لگائیے گا اب بات کرتے ہیں بریصبراسی کی بریصبراسی بالوں چندر اور گروہ کی درشتی کی وجہ سے آرثیق لاپ کا یوگ بنا ہوا یعنی دھل لاپ آپ کو بر بر کر ہو رہا ہے بریصبراسی پہ سنی کی ڈھییا چل رہی ہے لیکن سنی دیو کی کرپا بھی برس رہی ہے پریبارسی خوشیوں کی پرابتی ہوگی لیکن تھوڑے سے آپ کو کوئی ایسا سماچار مل سکتا ہے جو تھوڑی پریشانیوں میں آپ کو ڈال سکتا ہے لیکن کوئی خاص پریشانی نہیں ہوگی ہلکے پھلکے کچھ ایسے سماچار کی پرابتی ہو سکتی ہے آپ کو ان سے بچنے کے لیے ہنومان چالیسہ کا ایک بار پارٹ کریں یا پھر گنیز جی کو دروہ دل ارپیت کیجئے آپ کو بہت ہی زیادہ اندر تک گدھانے والا سماچار پرابت ہو سکتا ہے دھن پرابتی کی یوگ تو بن ہی رہے ہیں اور آپ کو کار ستھر پر سفلتا ملے گی سب کا صحیح یوگ ملے گا اور اپنے لقش کو بہت آسانی سے پرابت کر لیں گے سب جی کا منتر نمہ سیوائے کا جب چرور کریں کرکراسی والے سمیں پہلے کے اپکچھا ابھی راہو گیتو کا پریورتن ویسے بھی ہو چکا ہے تو اب آپ کا اچھا سمیں شروع ہو رہا ہے خود پر کے کام پر دھیان دیجئے گا لاب میں رہیے گا اور دھن لاب کے بھی یوگ بن رہے ہیں آپ کا confidence بڑھا رہے گا ہنوان چالیسہ پارٹ چرور کیجئے گا سنگھ راسی والوں دھن لاب کے یوگ بنے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایسی اچھا ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوگی تو تھوڑی سی آپ کو افسوس ہو سکتے ہیں خرچے ہوں گے اب وہ دھیمان بنے رہیں گے کتنا بھی کارے کریں پر اس کا کریڈٹ کوئی اور لے جا سکتا ہے گنیز جی کو دروہ جرور ارپیت کیجئے گا کڑنیا راسی سمھل کر رہنے کا وقت ہے سنی کی درشتی ملنے سے لاکھ پبند ہوں گے پریوار کا صحیح کو بھی بھی لے گا یاترہ بھی کیجئے گا لیکن پریسرم زیادہ کرائیں گے سنی دیم آپ نمہ سی بھائی کا جب جرور کریں پولاراسی والوں منگل کی درشتی ہونے سے آرثی روپ سے بہت زیادہ صدار ہونے ہوتی دیکھ رہی ہے اور چنتائیں ہالانکہ یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو مل رہی ہے ہمت بنیوی رہے گی چندرما ہالانکہ لاپ دائک ہے سہیوک کی پرابتی ہوگا دھل لاپ ہوگا لیکن یہ جو چنتائیں والا پاٹ ہے یہاں پہ سابدھان رہنے کی آوستتہ ہے نمہ سی بھائی کا جب چرور کریں بریسٹک راسی والوں بنے بنائے کا بگڑنے کی سمبھاونا ہے بیو کی ادھکتہ رہے گی اور حالانکہ بھاگے ساتھ دے گا بادھائیں بھی سماپت ہوں گی پر تھوڑا سا انتجار کرنا ہوگا اور یہاں پر گائے کو آپ بودھوار کا دن ہے تو ہرچارہ جرور کھلائیے گا دھنو راسی یہاں پہ سنی ری بیٹھے ہوئے ہیں کام کا بوجھ بنا رہے گا لیکن دھن آتا رہے گا آپ سبھی کارے سمیے پہ کریں گے اور سب کا سہیوگ بھی پراتھ ہو رہا ہے آپ حنومان چالیسہ کا پار جرور کیجے گا مگر راسی والوں سمیہ آپ کے پکچ میں ہے دھن آئے گا مان سممان بھی بڑھے گی کچھ اچھائے آپ کی پوری ہوگی لیکن دھن کھرچے یہاں پہ دکھ رہے ہیں تو اسی مانسک پریشانی ہے سری رام دروار کا درسن جرور کیجے گا کم راسی والوں جروری کاموں میں تو اسی بادھائیں دکھ رہی ہیں مانگلی کاریوں میں کھرچے ہو سکتے ہیں حالانکہ دھن آتا رہے گا یا ترہ آپ کر سکتے ہیں سنتان کا سکھ ملے گا اور آپ اگر سنیوار کے دن پیپل کے نیچے ایک صبح کس میں گھی کا ٹیپک جلاتے ہیں تو اچھا رہے گا کیونکہ مالکشمی کا باس ہوتا ہے مین داسی گصے پہ کنٹرول رکھئے گا یہاں پہ دھہری تھوڑا جواب دے سکتا ہے جلدواجی میں کوئی غلط فیصلہ مت لیجئے گا سانتی سے کام لیں سیب جی کے سرن میں رہیں نمش سیبے کا جب کریں یا سیب چلیسہ کا پارٹ کریں اچھا رہے گا ہم پھر ملیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر سبسکرائب کیجئے ہر ہر مہا دیو دھنیوار